وفاقی وزیر حزانہ اسحاق دار نے معیشت میں گراوٹ رک جانے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ جب حکومت ملی تو جی ڈی پی گروت چھے فیصد تھی آئی ایم ایف پروگرام کے لیے بہت بھاری سیاسی قیمت ادا کی ڈالر اصل قیمت سے چالیس روپے سے لے کر پینتالیس روپے تک مہنگا ہے وزیر حزانہ اسحاق دار نے وفاقی وزیر بڑھائے منصوبہ بندی احسن اقبال کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کچھ ماہ اور حکومت نہ سنبھالتے تو معلوم نہیں کہ پاکستان کہاں ہوتا دار سنبھالا تو حالات حراب تھے گزشتہ حکومت کی ناکس پالیسیوں کی وجہ سے معیشت سینتالیس نمبر پر آ گئی وزیر حزانہ نے کہا کہ حکومت پچھلے ایک سال سے ذمہ داری نبھا رہی ہے پانچ ڈرائیونگ ایریاز کے حوالے سے روڈ میپ تیار کیا ہے حکومت نے معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا میکرو اکنومک استحکام حکومت کا ویجن ہے چوبیس سے سنتالیسویں معیشت تک جانے میں بہت سارے محرکات ہیں اب معیشت میں گراوٹ ٹرک چکی ہے اندرونی اور بیرونی طور پر ایک بات ہو رہی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے اسحاق دار نے مزید کہا کہ گزشتہ دور میں کرنٹ اکاؤنٹ اور تجارتی حسارہ بڑھ گیا چار سال میں گردشی کرزہ کیارہ سو ارتالیس ارب سے بڑھ کر دو ہزار چار سو سرسٹھ ارب تک پہنچا ریونیو کا زیادہ حصہ کرزوں کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے پالیسی ریٹ بڑھنے سے کرزوں کا حجم اسمان پر چلا گیا موجودہ حکومت کو مشکل عالمی حالات کا بھی سامنا کرنا پڑا ان کا کہنا تھا کہ سلاب کی وجہ سے پاکستان نے بہت بڑا علمیہ دیکھا سلاب سے پاکستانی مشک کو تیس ارب ڈالر سے زیادہ نقصان ہوا متاثرین کی بحالی اور تعمیر نوکہ کام جاری ہے مسلم لیگ نون کی قیادت میں ایک ہی پروگرام ہتم ہوا ہم نے بہت بڑی پولٹیکل کاسٹ ادا کی ہے اسحاق دار نے کہا کہ سلاب سے جیڈی پی کو پندرہ اشارہ دو ارب ڈالر کا نقصان ہوا چودہ اشارہ نو ارب ڈالر کے دیگر نقصانات بھی شامل ہیں جنیوہ کانفرنس میں بہت اچھا رسپانس ملا وزید حضانہ نے بتایا کہ آئی ایم ایف پروگرام کے لیے بہت بھاری سیاسی قیمت ادا کی پاکستان کے لیے بہت مشکل فیصلے کیے گئے پاکستان کی ساکھ ہتم ہو چکی تھی نوہ اقتصادی جائزہ جلد مکمل ہو کوشش ہوگی سرکاری منازمین کی تنہاؤں میں جتنا اضافہ ہو سکے کریں گے آئی ایم ایف کے علاوہ دیگر اداروں سے ستر کروڑ ڈالر ملنا باقی ہیں ہمیں بہت تخلیف دے کام بھی کرنے پڑے انہوں نے کہا جی ڈی پی صفر اشارہ دو نو فیصد رہی آئندہ حدف تین اشارہ پانچ فیصد ہے مہنگائی انتیس اشارہ دو فیصد رہی روان مالی سال جلائی تا نومبر مہنگائی کی آز شرعہ اٹھارہ فیصد رہی اس میں شہری اور دہی علاقوں میں کور انسلیشن کو مندے نظر رکھ کر آز شرعہ نکالی جائے وزیر حضارہ نے بتایا کہ ایف بی آر کے ریونیو کلیکشن گروت سولہ اشارہ ایک فیصد رہی ایف بی آر نے روان مالی سال میں چھ ہزار دو سو دس ارب روپے جمع کیے اور اب ٹیکس نیٹ کو مزید وسط دینے کی کوشش کر رہی ہیں